بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید آج میں ساگ کی ریسپی آپ کو دینے لگی ہوں ہمارا روایتی ساگ سرسوں کا ساگ جو پنجاب میں بنتا ہے تو بلکل روایتی قسم ساگ کی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی ساگ کی دو گھٹیاں یہ سرسوں کا ساگ دو گھٹی میں نے لی ہے سرسوں کے ساگ کی یہ دو گھٹیاں ہیں دو گھٹی میں نے لی ہے سرسوں کا ساگ اور ایک گھٹی میں نے لی ہے پالک کی آدھی گھٹی میں نے باتھو کی لی ہے باتھو جو ہے وہ ساگ کو ملائم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پالک ساگ اور باتھو کو میں اچھی طرح کٹ اور دھو لیتی ہوں اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں اور پکانے کا طریقہ جو ہے وہ شیئر کروں گی جو کہ بلکل اوریزنل میتھڈ ہے اس کا اچھا جی تمام چیزیں یعنی کہ ساگ پالک اور باتھو وغیرہ جو ہے وہ میں نے اچھی طرح دھونے کے بعد جو ہے اس کو کٹ لیا اور اس کے بعد اس کو پھر دھویا دو تین پانیوں میں اور اس کو ایک ٹوکری میں ڈال کے اس کا پانی نچوڑا ہے سارا میں نے اور یہاں میں نے ایک دیچکے میں جو ہے نا دو کلاس پانی ڈال کے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہی اس کا صحیح طریقہ ہے کہ آپ اس کو گرم پانی میں ڈالیں تھنڈا پانی اس میں نہ ڈالیں اور اگر آپ کے پاس مٹی کی ہانڈی ہے تو آپ مٹی کی ہانڈی یوز کریں اب میرے پاس فیلحال نہیں ہے تو اس لیے میں نہیں استعمال کر رہی تو آپ مٹی کی ہانڈی میں پکائیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا زیادہ مزے کی لگے گی اور اچھا ایک اور بات اس کی مین انگریڈینس جو ہیں نا وہ لہسن اور ہری مرچ ہیں لیسن بھی آپ نے زیادہ مقدار میں ڈالنا ہے اور میں نے ایک بڑے سائز کی گٹھا لے کے لیسن کا اس کو چھیلا ہے اور یہ میرے پاس تقریباً دس ہری مرچیں تھیں جو اس کو میں نے کٹا ہے آپ کوشش کریں کہ اس میں لال مرچ پاودر ڈالیں ہی نہ آپ صرف ہری مرچوں سے پکائیں تو بہت ہی اچھا لگے گا ہری مرچیں آپ نے بہت بڑی بڑی کاٹنی ہے چھوٹی نہیں کاٹنی کیونکہ ہم ساکھ کو گھوٹیں گے تو جب ہری مرچیں بھی اس میں رگڑ کھا کے گھوٹیں گی تو ایک بہت ہی زبردست قسم کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیویلپ ہوگا بہت ہی زبردست قسم کا تو کوشش کریں کہ ادرگ بھی اسی کے ساتھ اسی وقت شامل کریں تاکہ جب ادرگ بھی گھوٹے تو ایک زبردست قسم کا ٹیسٹ ہمیں مل جائے ہری مرچیں ہندہ صددت میں نے کٹ لیا ہے لیسن کی بڑے سائز کا ایک گھٹا لے کے میں نے وہ کٹ لیا ہے ایک چھوٹی سپیاز تو میں نے وہ بھی کٹ لیا ہے یہ ہم اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں تمام چیزیں اس میں چلی گئی ہیں اچھا مسالوں میں کیا ہے زیادہ مسالیں ہم اس میں نہیں شامل کریں گے تھوڑے سے مسالیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی ہری مرچوں کی مقدار میں پاس کم تھی تو میں لار مرچ پاودر ڈال رہی ہوں آپ زیادہ ہری مرچیں ڈال کے لار مرچ کو ختم کر دیں لیکن میرے پاس لار مرچ جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے اس لئے میں تھوڑی سی ڈال رہی ہوں ایک چاہے کا چمچ میں نے لیا ہے اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں تڑکے میں جب ہے وہ میں استعمال کر لوں گی آدھی چاہے کی چمچ حلدی ہے اور ایک کھانے کا چمچ میں نے نمک لیا ہے نمک ہم بعد میں بھی یوز کر سکتے ہیں جب ہم چیک کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی تمام چیزیں ڈر گئیں اب ہم اس میں ساگ ڈالنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں تمام ساگ اس میں ڈال دیں گے یہ بالکل اوریجنل ریسپی ہے ساگ پکانے کی اصلی ریسپی انشاءاللہ جب آپ اس طریقے سے ساگ پکائیں گے تو آپ کو بہت ہی زبردست قسم کا اصلی ٹیسٹ ملے گا تمام ساگ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں یہ ساگ پالک اور باتھو موجود ہے یہ میرے پاس صرف ساگ نہیں ہے تمام ڈال دیتی ہوں میں اس میں اچھا جی تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو میں نے ڈھک دیا ہے اس کا بوائل آ چکا ہے اس کو اور اس کو میں نے بلکل لو فلیم کر دیا ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہم اس کو پکائیں گے بلکل سلو فلیم پر تو ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ملتی ہوں اور بتاتی ہوں کیا کرنا ہے اچھا جی تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے بعد دیکھیں ساگ اس کنڈیشن میں آ چکا ہے اس میں تھوڑا سا پانی موجود ہے اور یہ بلکل جو ہے وہ گل چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر میرے پاس آٹا ہے یہ آدھے کب سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ آٹا اور یہ گندم کا آٹا ہے آپ مکئی کا آٹا یا بیسن بھی لے سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ساگ گھوٹنے کے لئے استعمال کروں گے میں یہ اگر آپ کے پاس اس قسم کی کوئی چیز ہے یہ نہیں موجود ہے تو آپ وہ لے سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اچھا میں اس میں سے چمچ نکال دیتی ہوں ٹھیک ہے اور آٹا جو ہے اس کو ہم تھوڑا تھوڑا سا کر کے شامل کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے تھوڑا سا آٹا ڈالا اور اس کو تیزی سے چلانا ہے کیونکہ آٹا جو ہے وہ جمنا شروع ہو جائے گا اور دوسری بات یہ کہ ہم نے ساگ جو ہے وہ گرم ہونا چاہیے تاکہ اچھا سا جو ہے ساگ گھوٹ جائے اور آپ نے ساگ کو بہت ہی اچھا بہت ملائم گھوٹنا ہے آٹا جیسے ہی آپ کا ختم ہو جائے اس میں جیسے دی آٹا ڈالا اور آپ نے گھوٹنا سٹارٹ کر دیا تو آٹا جیسے ہی ختم ہو آپ نے مزید تھوڑا سا آٹا شامل کرنا ہے ایک دم سے آٹا نہیں ڈالنا آپ نے بہت زیادہ کیونکہ آٹے میں لمس پڑ سکتے ہیں پھر ساگ میں گھٹلیاں آ جائیں گی آٹے کی تو اچھی نہیں لگیں گی بلکل بھی تو اس طرح کر کے آپ نے بہت ہی ملائم طریقے سے جو ہے ساگ کو گھوٹ لینا ہے پانی اس میں ہونا ضروری ہے کیونکہ آٹا جو ہے جب ہم اس میں ڈالیں گے تو وہ پانی کو ختم کرے گا اور آٹا جو ہے وہ پانی کو چوس لے گا اور ساگ جو ہے ہمارا گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا تو اس لیے اس میں ہونا ضروری ہے پانی کا کیونکہ ہم آٹے کے بعد آٹا ڈالنے کے بعد جب ہم اس سے گھوٹ چکیں گے اور ہم جب اس کو پھر پکانے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ آٹا تو کچھا ہوگا ہمارے پاس تو اس لیے پانی ہونا بہت ضروری ہے اس میں تو لیکن اتنا پانی نہ ہو کہ آپ اس سے گھوٹ نہ سکیں صحیح طریقے سے یہ دیکھیں اس طرح کر کر کے اس کو گھوٹتے رہیں اور آٹا بہت زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے کونٹیٹی جتنی کونٹیٹی آپ نے دیکھی کہ ساگ کی میرے پاس کونٹیٹی ہے تو آٹا جو میں نے آپ کو بتایا تقریباً آدھا کپ ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں ساگ کو گھوٹ لوں گی میں آپ کو بتا دوں گی کہ کتنی دیر میں ساگ گھوٹا اسی طرح کر کے آپ ساگ کو بہت ہی ملائم سا گھوٹ لیں اچھا جی تقریباً دس منٹ گھوٹنے کے بعد یہ دیکھیں بلکل ملائم شکل ہو گی ہے اس کی اس کنڈیشن میں آ گیا ہے اس طرح میں اس کو گھوٹتی رہی ہوں دس منٹ تک ٹھیک ہے جی اس طریقے سے میں اس کو گھوٹتی رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ بلکل ملائم ہو گیا ہے چکنا ہو گیا ہے کیونکہ جب یہ گھوٹتا ہے تو اس میں ایک لچک آتی ہے ایک چمہ کھا جاتی ہے چمہ چمہ نیچے گر گیا ہے تو میں اس کا فلیم آن کرتی ہوں اور اس کو بلکل سلو فلیم پر پکنے دیتی ہوں تب تک میں تڑکے کی تیاری کرتی ہوں اچھا جی ساگ الحمدللہ اچھا سا پک گیا ہے اور یہ دھوئیں کی وجہ سے آپ کو ویڈیو صحیح نظر نہیں آئی کیونکہ ساگ بہت گرم ہے تو اچھا طریقے سے پک چکا ہے اس میں سے مطلب پٹاخیں نکل رہے تھے یہ کیا کہہ سکتے ہیں یہ مطلب پھودک رہا تھا بہت بھوجی طریقے سے ساگ ہمارا پک چکا ہے پانچ منٹ تو یہاں میں نے پین میں رکھا ہے گھی گھی جو ہے میں نے تقریباً ایک کپ لیا ہے گھی کی مقدار جتنی زیادہ ڈالیں گے اتنا ہی زیادہ اچھا مزے کا ساگ بنے گا اور یہاں پر لیسن ہے جس کو میں نے ایک گٹھی لیسن کو میں نے اس طرح چاپ کر لیا ہے آپ لیسن بھی اتنا ہی زیادہ ڈالیں بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے علاوہ آپ یہاں دیسی گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن دیسی گھی یا مکھا میرے خیال میں آپ ساگ کو تڑکنے کے بعد اس کے اوپر ڈالیں کھانے کے ٹائم پر تو زیادہ اچھا لگتا ہے ویسے آپ کی مرضی ہے تو یہاں پر میں نے لیسن ڈالا ہے لیسن کو ہم سنیری کریں گے لیسن ہمارا ہو چکا ہے سنیری ہم ساگ میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الر سکتے ہیں اچھا سا ہم اس کو مکس کر لیں گے تاکہ ہر جگہ سے ساکھ جو ہے وہ اکیلی ایر ٹیسٹ میں آجائے میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں دڑکے میں آپ گول والی لال مرچ جو ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں ابھی میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں دھوئیں کی وجہ سے جو ہنا ویڈیو آپ کو کلیر نظر نہیں آرہی ہوگی یہ دیکھیں آپ کتنا ملائم اور شائنی ہو گیا ہے ساگ ہمارا بہت ہی زبردست گئی کی روٹی کے ساتھ کھائیں یا چپاتی کے ساتھ کھائیں یا تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں بہت مزے کا لگے گا اچھا ویسے آپ کو ایک راست کی بات بتاؤں میں اس کو چابلوں کے ساتھ بھی کھاتی ہوں مجھے بہت مزے کا لگتا ہے اور چمچ کے ساتھ کھانے سے تو اور زیادہ مزے کا لگتا ہے چلیں میں فائنل لک دکھاتی ہوں تو یہ ہے جی سرسوں کے ساتھ کی یا گندلوں کے ساتھ کی فائنل لک اصل ریسپی تو کیسی لگی آپ کو پلیز لائک کمنٹ شیئر کر کے ضرور بتائیے گا بہت مزے کی ہے بہت زبردست ساتھ تیار ہوا ہے میں نے اس کو ابھی کھایا ہے چمچ کے ساتھ کیونکہ میں صبر نہیں کر سکتی تو ویڈیو کو اند تک دیکھا کریں تاکہ واش ٹائم پورا ہو جائے اور اس کے علاوہ جو نئی ہیں پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو آپ کو نوٹفکیشن ملے اور لائک کمنٹ شیئر کرنے سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ یا بгли